السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی لوگوں کو ملکہ کا بہت بہت سلام آج کا ولوگ میں نائٹ سے شوٹ کر رہی ہوں ہم سبھی لوگ باہر دینر کے لئے جانے والے تھے بہت دنوں سے ہم لوگ کہیں گئے نہیں دینر کرنے کے لئے اور گھر پہ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ بور بھی ہو گئے تھے تو زیادہ تو ہمارا مقصد گھومنے کا تھا تو یہاں پر جو ہے میں یہ ڈریس نکالی تھی ویئر کرنے کے لئے ہم لوگ ڈھابا گئے تھے تو ہم شامیانہ گئے تھے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو ویئر کر لوں گی اگر آپ کو سکرین شوٹ چاہیے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں بہت سمپل اور پیاری ڈریس ہے یہ تو آپ لوگ ایسی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے ڈھابا اور اتنی زیادہ بجلی کڑا کری تھی یہ دیکھئے تو ہم لوگ یہاں پر زیادہ دیر رکے بھی نہیں تھے کیونکہ موسم بہت خراب ہو رہا تھا جمعہ کا دن تھا تو آپ سبھی لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ویسے تو میں یہ ویڈیو سیٹرڈی کو اپلیوٹ کروں گی پھر بھی آپ سبھی لوگوں کو بہت مبارک ہو جمعہ اببو نے گاڑی پیچھے والے ایریے پر پارک کی تھی تو ہم لوگ ان کے یہ بیک سائیڈ والے ایریے سے جا رہے ہیں تو ان کا جو فرنٹ والا گیٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کا ولوگ میں اوپر لنک کر دوں گی جو کہ اس جھابے کی شان ہے وہ گیٹ شامیانہ کی تو مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں سے پیچھے سے کبھی آپ لوگ کو دکھایا نہیں تو میں یہاں سے شوٹ کر رہی تھی تو یہاں پر زیادہ رش نہیں تھی کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور زیادہ تو سیٹرڈے اور سنڈے کو رش ہوتی ہے ہر جگہ پہ تو ہم لوگ اچھا ہی ہوا تھا کہ جمعہ کو آئے تھے ہم لوگ بہت سکون سے یہاں پر بیٹھ کے کھائے پیئے اور انجوائے کیے ویسے تو ہم گھومنے کے ارادے سے نکلے تھے کسی کا بھی زیادہ کچھ من نہیں تھا کھانے پینے کا تو ہم لوگوں نے زیادہ کچھ آرڈر نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے چانہ اور پاپر آرڈر کر دیا تھا اور ہم لوگوں نے ایک سچارٹرز وہاں پر کھایا اور ایک گریوی میں اور باقی ہم لوگ دو سچارٹرز جو ہے پارسل لے کے گئے تھے کیونکہ کسی کا من نہیں تھا کھانے کا ہم تو بس کھالی گھومنے کے ارادے سے آ گئے تھے تو یہاں پر ہم اسے انجوائے کریں گے تو یہاں پر انہوں نے کلیجی بھی فرائے کر کے دے دی ہے تو اسے میرا بھائی کھاتا ہے زیادہ کر کے اور کوئی اتنا نہیں کھاتا تو یہاں پر ہم لوگوں نے ہمارا سچارٹرز منگا لیا ہے جو کی پہاڑی ہے تو پہاڑی جو لوگ ڈھابا جاتے انہیں تو پتہ ہی ہوگا یہ سب ہی لوگ آرڈر کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے گریوی آرڈر کر دی تھی تو یہ چکن لپیٹا ہے تو ہم لوگ گریوی میں چکن لپیٹا یا پھر چکن کورما یا پھر کبھی کبھی مٹن لپیٹا آرڈر کر دیتے ہیں تو گریوی میں ہمیں وہی بیس لگتا ہے باقی سچارٹرز میں ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں یہاں دیکھیں یہ میری پلیٹ ہے جس میں سب سے کم ہے کیونکہ میرا بلکل بھی اتنا خاص دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا میں ڈھابے کا کھا کھا کے بور ہو گئی ہوں لیکن مجھے ڈھابے کا ہی کھانا اچھا بھی لگتا ہے ہم اتنے بار ڈھابا جا چکے ہیں کہ اب تو وہ ہمیں ہمارا دوسرا گھر لگنے لگا ہے میرا بھائی تو بولتا ہے کہ ہم ہمارے دوسرے گھر جا رہے ہیں ساتھ میں ہم نے رائز آرڈر کر دیا تھا اور سمپل تندوری روٹی ہم لوگوں نے آرڈر کی تھی بٹر نان ہم لوگوں نے نہیں مانگایا اس بار تو اس بار بھی ہم شامیانہ آئے تھے لگتار یہ دوسری یا تیسری بار تھا کہ ہم یہاں شامیانہ آئے ہیں ورنہ ہم سواستک ہی جاتے ہیں ڈھابا وہ سب سے لاسٹ میں ہے میرے خیال سے انشاءاللہ اگلی بار ہم لوگ دلی دربار جائیں گے کیونکہ ہم وہاں پر نہیں گئے ابھی تک انشاءاللہ جب میں وہاں جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو وہاں پر بھی ایکسپلور کر کے دکھاؤں گی کیونکہ دھابا کیسا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور جانا یہ جو آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑے بڑے بچے بھی چڑھ کے سلائڈنگ کر رہے تھے تب تو میں نے شوٹ نہیں کیا ویسے یہاں پر پبلک کم تھی جس دن زیادہ ہوتی ہے اس دن مجھے شوٹ کہنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آج کا دن بہت لکی تھا تو میں نے بہت آرام سے وہاں پر سب کو شوٹ کیا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے کتنی زیادہ بجلی کڑک رہی ہے ہم تو وہاں سے فوراں پھر نکل گئے اور رستے میں تو بارش بھی ہونے لگی تھی لیکن الگ ایک عرام سے ہم لوگ صحیح صحیح پہنچ گئے گھر پہ اور ساتھ میں یہ ہم لوگ پارسل لے آئے تھے کیونکہ وہاں پر زیادہ کسی نے کچھ کھایا نہیں تھا یہ چیکن سوپر شار ہے یہ کریمی ساوس میں رہتا ہے تو امی اور میری چھوٹی بہن کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو ہم ان کے لئے لے کے آئے تھے اور ساتھی میں یہاں پر ہم آئس کریم بھی انجوائی کریں گے میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اللہ حافظ